قرآن، قرآن، قرآن کی راشنی قرآن کی راشنی مدرشان کے ناظرین پروگرام نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے معظم علی شان ہے جو شخص ایک دن میں میری ذات پر ایک ہزار مرتبہ درود پھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیں سبحان اللہ ہزار بار درود پڑھنے والے کو گویا کہ یہ فضیلت حاصل ہوگی جنت میں ٹھکانہ بھی دیکھے گا اور جنت میں ٹھکانہ اسی کا ہوگا جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا تو درود پاک کی فضیلت سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے جو اتنی تعداد میں مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام اور ٹھکانہ بھی اس کو نظر آئے گا اللہ حمل کی توفیق دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علی کے یا سیدی رسول اللہ مدرشان کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اس کے پسے منظر جو واقعہ درپیش ہوا یا کسی نے بارگاہ رسالت میں کوئی سوال پیش کیا اور پھر حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دینے میں سکوت فرمایا اللہ نے وحی نازل فرما دی اور قرآن میں گویا کہ اس آیت کو اس کے جواب کے طور پر بیان فرما دیا تو ایسی چیزوں کو اور ایسے سوالات کے جواب میں اترنے والی آیات مبارکہ ان کو وہ شان نزول اور سبب نزول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا سبب کیا تھا اس آیت کا شان نزول یعنی پسے منظر وہ کیا تھا آج کی آیت مبارکہ پارہ گیارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون في سبیل اللہ فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعهده من اللہ فاستبشیروا ببیعكم اللذی بايعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَوِيمِ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانے اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کی رام جیاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو یہ عقد کیا ہے سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے یعنی اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنوں سے اللہ نے خرید لیا ہے کس چیز کو خرید لیا ہے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے کس کے بدلے میں خریدا ہے اشاد فرمایا بِأَنَّا لَهُمُ الْجَنَّةِ یعنی ان کے بدلے میں کیا دیے گا اللہ انہیں انہیں جنت اطافہ فرمائے گا تو جنت کے عوض میں رب نے مومنوں سے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال ان کو خرید لیا ہے یعنی اللہ انہیں جنت دے گا اور جنت کے بدلے میں ان کی جان کو بھی خرید لیا اور جنت کے بدلے میں ان کے مال کو بھی خرید لیا کہ یہ انسان اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی گویا کہ یہ کہ یہ بیچ چکے ہیں یہ رب کی کرم نوازی اب دیکھئے اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ مال جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا جان دی ہے تو رب نے دی ہے اب اس جان کو اور اس مال کو اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے دی ہوئی چیز اللہ کی ہے لیکن خرچ کرنے پر پھر اللہ اور انعامتہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قرآن پاک میں یہ خوبصورت انداز سے کئی مقامات پر یہ بیان ہوا اور جگہ بجگہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہمارے دیوے سے خرچ کرو ہمارے دیوے سے ملوک خرچ کرتے ہیں رزق اللہ کا ہی دیا ہوئی اللہ نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا کسی کو امیر رکھا کسی کو غریب بنا دیا ہے اللہ کی تقسیم اور یہ رب کی تقسیم رب کی مشیعت رب کی مرضی جس کے لئے جو چاہا وہ فیصلہ فرما دیا اور یہ بھی ہمارے لئے بہتر ہے کہ امیری اور غریبی کا یہ فرق ہونا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق پھیلا دیتا سب کو امیر بنا دیتا تو زمین کے اندر فساد ہو جاتا زمین میں فساد ہوتا یہ رب کی حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اس نے اپنے حکمت کے تحت کسی کو امیری دی ہے کسی کو غربت میں رکھا ہے امیر کو امیر بنا کر بھی وہ ازمائش کرتا ہے دیکھتا ہے غریب کو غریب رکھ کر بھی ازمائش ہوتی ہے کہ کون سا آدمی کس حال میں کس کیفیت میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا ناشکری والے کلمات کے اندر یا ناشکری والے اعمال میں پڑ جاتا ہے تو لہذا یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے اور فرمایا اگر اگلہ سب کوئی امیر بنا دیتا تو زمین میں فساد بھی ہو جاتا وہ فساد کیسے زمین میں ہوتا وہ فساد اس طرح ہوتا کہ ہر آدمی ہی امیر ہے تو بتائیے جب غریب ہوئی کوئی نہیں تو ہمارے کئی طرح کے کام ہمارے منکتے ہو جاتے یعنی کام وہ ہوتے ہی نہیں آج اگر بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں تو ظاہرہ ڈریور بھی چاہیے بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں تو چوکیدار بھی چاہیے گاڑ بھی چاہیے بڑے بڑے پلازے بنائے بڑے بزنس کرنے کے لیے آفسیز بنا لیے سب کچھ کر لیے تو اس میں کام کرنے والے بھی تو چاہیے اور اگر سارے ہی سیٹھ ہوں سارے ہی امیر آدمی ہوں تو بتائیے پھر ملازمت پر کس کو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اللہ کی ان کاموں میں کتنی حکمتیں ہیں تاکہ اس معاشرے کا نظام وہ چلتا رہے ہاں امیر اپنے پیسے پر یوں فخر نہ کرے کہ دوسروں کو حقیر جانے بلکہ اللہ نے اس کو اگر مال کی نعمت دی ہے تو اب وہ دیکھے کہ اس مال کو رب کی رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا رب نے صحت دی ہے رب نے جسم دیا ہے اس جسم کو وہ کس مصرف کے اندر خرچ کرتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ مومنوں سے اللہ نے ان کے مال اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے کہ انہیں جنت دے گا اب یہ مال اور یہ جانیں سب اللہ کے لیے اس آیتی مبارکہ کے تحت یہ ایک شان نزول بیان کیا گیا کہ جب انسار نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شب عقبہ پر بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں جو آپ چاہیں تو ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے ہو اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارہ نہ کرو تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں جنت اللہ دے گا تمہیں جنت کا انعام ملے گا اور یہ آیت مبارکہ اللہ نے اس وقت نازل فرما دی کہ مومنوں سے رب نے ان کی جانوں کو ان کے مال کو خرید لیا ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور پھر یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو توریت میں بھی ہے قرآن میں بھی انجیل میں سب میں بیان کیا ہوا ہے ومن اوفا بعہدہی من اللہ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرے گا کون ایسا جو اپنے اہد کو پورا کرنے والا ہوں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ تو تم خوش ہو جاؤ اس بیعت پر اس سودے پر جو سودہ تم نے کیا ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ کہ یہ گھاٹے کا سودہ نہیں ہے یہ نفع کا سودہ ہے جس رب نے نعمتیں دی ہیں وہ دے کر بھی فرماتا ہے کہ یہ مجھے دے دو میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت بھی دیتا ہوں میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت بھی دیتا ہوں تو فرمائے یہاں پر خوشی اس طور پر منانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ خوش ہو جاؤ کہ انسان دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ فانی ہیں فناہ ہونی والی ہیں تو اس فناہ ہونے والی چیزوں کو وہ ان پر ترجیح دیتا ہے اس بقاہ والی زندگی کو جنت میں باقی رہنا ہے جنت کی نعمتیں عبدی ہیں جنت میں جانے کے بعد پھر جنت سے خروج کا نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے سکون کی زندگی ہے تو کہا جو چیز یہاں فناہ ہو جانی ہے جو چیز ختم ہو جانی ہے یعنی مال ختم ہو جاتا ہے جان ختم ہو جاتی ہے مرنا انسان کو ویسے ہی مرنا ہے جانا ہے لیکن خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کی جان بھی اللہ کی راہ کے لیے جاتی ہے اور وہ جان بھی ان کی جاتی ہے ان کا مال بھی اللہ کی راہ کے لیے جاتا ہے تو یہ مال یہ یا تو آدمی نے ختم کر لینا ہے کھا پی کر یا وراست میں چھوڑ دینا ہے کیونکہ انسان کے لیے کہا گے نا اس کا مال تو وہ یہ جو اس نے کھا پی لیا اور یہ کر لیا باقی پیچھے چھوڑ گیا اپنے لیے تو وہ چھوڑے گا کہ جو اللہ کے لیے مال نکالے گا تاکہ وہ اس کے لیے وہاں کے لیے جمع ہو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کو میرے پاس چھوڑ دیتا ہے تو میں پھر اسے واپسی کروں گا اسے لٹاؤں گا جب اس کو زیادہ اس کی حاجت ہوگی آج انسان اپنے بینک بیننس کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے اہم کام کرتا ہے کوشن کرتا ہے کہ کوئی ایسے بینک کا انتخاب جگہ پیسے یا کوئی قیمتی چیزیں نہ رکھی جائیں کہ جہاں اس کی وہ امانت میں خیانت ہو جہاں اس کی چیزیں ضائع ہو جائیں نہ 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 وہ ان چیزوں میں بڑا خیار رکھتا ہے لیکن مدنی چینل کے ناظرین ایک جگہ وہ بھی ہے کہ جہاں آدمی اللہ کے نام پر اپنا مال دیتا ہے اپنی جان اللہ کے نام پر تو پھر اس کے لیے جو انام اللہ کی بارگاہ سے ہے قربان جائیں دنیا میں بھی اللہ اسے عزاز دیتا ہے اور اخروی طور پر بھی اسے انام اور عزاز سے نوازتا ہے اور وہ خوش نصیب ہے جو اپنے مال کو جنت کے بدلے میں دنیا کے اندر دیتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْدَوْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفُمْ بِالْعِبَادِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے بڑا مہربان یعنی وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے مراد اس سے یہی ہے کہ اپنی جان کی قربانی اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے وہ اپنی جان کی بھی قربانیاں دے دیتے ہیں یاد رکھیں مدنی چین کے ناظرین آج ہم حضراتِ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی قربانیاں کوئی عام قربانیاں نہ تھی انہوں نے واقعی اس آیتِ مبارکہ کے مصداق کے تحت اپنی ذات اپنی جان اپنے مال کسی کو انہوں نے اپنے لیے گویا کہ رکھائی نہیں تھا اپنی ذات کے لیے اگر مال تھا تو اس پہ بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے اللہ کی راہ میں خرش کرتے تھے اور اپنی جان ہے تو یہ بھی اللہ نے دی ہے اللہ کے لیے یہ ہم کہتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ آیت کا حیثہ عموماً پڑھا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ لیکن ہم صرف انتقال کے موقع پر ہی اسے پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم ان کو پورا اگر ذہن میں رکھا جائے کہ ہم سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا ہی ہے اللہ کے لیے ہی ہے یہ اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ کوئی آتا ہے نا کوئی تکلیف کا معاملہ آتا حتیٰ کہ چراغ بجھ جاتا آپ اس آیت کو پڑھتے تھے اس حیثے کو پڑھتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ انسان کو دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر سبر کر لیتا ہے اور کہتا ہے بس ہم تو ہمارا ہے ہی کچھ نہیں سب کچھ اللہ کا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اللہ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے رب کی رضا کے لیے کر دیتا ہے اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ اسے کتنے انام عطا فرمائے گا اور یہ آیت مبارکہ کا پسے منظر ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ بطور خاص نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس بستر پر آرام کیے نبی کریم علیہ السلام کا حکم تھا کہ آپ آرام کرو اور جو جو لوگوں نے امانتیں مجھے سپورد کی ہیں یہ ان تک واپسی پہنچا کر پھر ہجرت کر کے آنا تو یہ ارام کر رہے ہیں حالانکہ ارد گرد چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے دشمن کفار اس بات پر تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پر تھے اور آپ کی اس گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ نکل نہ پائیں بستر پر سوتے ہوئے ایک کو دیکھا کہ بس وہ سمجھے یہی کہ یہ خود مسلمانوں کے نبی آرام کر رہے ہیں لیکن جو صبح دیکھا تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے ہیں آپ نے اپنی مٹھی میں مٹھی لے کر ان کی طرف پھینکی گویا کہ سارے نبی نے ہو گئے قریب سے گزر گئے ان کو نظر ہی کچھ نہ آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہجرت کر کے گئے لیکن وہاں جو قربانی دی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ عظیم قربانی اس بستر پر آرام کیا ہے جس کی طرف تلواروں اور نیزے کے رکھتے ہیں اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ جب آیت یہ اتری تو حضرت جبریل یہ اللہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی سر کی طرف میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے تھے حضرت جبریل نے کہا کہ اے ابو طالب کے فرزند مبارکو آج اللہ پاک تم پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ اس شخص نے یعنی علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آج میرے محبوب پر اپنی جان نصار کر دی جان قربان کر دی اور میرے محبوب کے نام پر اپنی جان قربان کر دی یہ صحابہ کا انداز تھا یہ وطیرہ تھا طریقہ کار کرا اب ایمان لائے تو پھر ایسے پختہ یقین کے ساتھ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرح جانی تو صحابہ یہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہماری تجارت ہے مکہ میں ہمارے گھر ہیں مکہ میں ہمارے خاندان والے ہیں مدینہ جا رہے ہیں تو ہمارا وہاں بزنس کیا ہوگا کھانے پینے کے معاملات کیا ہوں گے مکانات کیا ہوں گے یہاں تک کہ فیملیوں میں اگر کوئی والد مسلمان ہوا ہے بچے نہیں ہوئے تو وہ والد ہی چل نکلے اگر بیٹا مسلمان ہے بچے مسلمان دیگر بھائی مسلمان نہیں ہیں والد مسلمان نہیں تو وہ بیٹا نکل آیا کئی خواتین نے ہجرت کی اور کئی مردوں نے ہجرت کی اور ان کی فیملی والے وہاں رہے یعنی سب کچھ ہی اس یقین کے ساتھ ہے کہ ہم ان کے نام پر ان کی محبت میں ان کی اطاعت میں جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یہ سب گویا کہ اپنی جان کی ایک طرح کی قربانی دی اس لیے ہجرت کی ہے اور فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ اکرام علی مردوان جنہوں نے انفاق بھی کیا جنہوں نے اللہ کی نام خرچ بھی کیا رب نے ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا وہ درجے میں بھی زیادہ ہیں حضرات صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں یہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سارے برابر نہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فرمایا وہ درجے میں زیادہ ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا یعنی اللہ کے رام میں خرچ کیا اور جہاد کیا پہلے وہ صحابی بنے ہو یا بعد میں بنے ہو شرف صحابیت ان کو مل گیا جنہوں نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کی حیات آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں شرف صحابیت مل گیا اللہ فرماتا ہے سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا وعدہ ہے حسنہ انہیں یہ اللہ جنت عطا فرمائے گا فرمایا ہماری طرح سے جسے حسنہ مل جائے حسنہ سبقت لے جائے تو وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے دور کر دیے ان کو بھنک بھی نہیں پڑے گی ایسے وہ دور کر دیے جائیں گے تو یہ ان کے لئے بشارتیں ہیں درجہ فضیلت ان کے لئے بیان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یہ سارے کام کی فضیلت میں وہ زیادہ ہے کیونکہ ان کی ازمائش زیادہ تھی جتنی مشقت زیادہ تھی ان کو اللہ اتنا ہی زیادہ عجر بھی عطا فرماتا ہے یاد رکھیں مدرش چینک کے ناظرین اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی بہت ہوتی ہیں مال بھی بہت دیتا ہے اور جان کی نعمتیں تو دیں ہی دیں ہیں اور اتنی نعمتیں بھی دیں ہیں کہ کبھی ہم ان کی طرح ہماری توجہ بھی نہیں رہتی انسان ظاہری غربت کی مہین سے پریشان رہتا ہے کسی ایسے کو دیکھ لے کہ وہ کس قدر پریشان ہے کوئی بیماری کسی کو دیکھ لیں کسی کو ایسے سے معاملہ دیکھے تو آدمی کان پکڑے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسا معاملہ کوئی نہیں تیرا شکر ہے اس لئے کہ دینی طور پر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی طور پر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کس شکر گزار بن جاؤ بخاری شریف حدیث حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی ان کا بیٹے بیمار تھا بیٹے کی مماری تھی اور یہ کئی کام سے جانے لگے تو بیٹا اس وقت زور زور سے سانسے لے رہا تھا اور یہ چلے گئے پیچھے سے ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت ابو طلح رضی اللہ انہو گھر آئے گھر آ کر آپ نے کھانا کھایا اور زوجہ اہلیہ کا بناؤ سنگار دیکھنے کے بعد حق زوجیت بھی ادا کیا اور پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ نے بڑی حکمت والے جملے آپ سے کہے اور کہا کہ آلی جا ایک بات بتائیے اگر کسی کی امانت ہمارے پاس موجود ہو اور وہ امانت واپسی لے لے تو کیا کوئی پریشانی ہونی چاہیے انہوں کا ہرگز نہیں امانت واپسی لینے اس کا حق بنتا ہے اچھے طریقے سے امانت ادا کر دینی چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے جو بیٹا ہمیں دیا تھا انتقال ہو گیا اور وہ امانت واپسی اللہ نے لے لی اس پر آپ کو ایک افسوس والی کیفیت ہوئی آج میرے بیٹے انتقال ہو گیا میں نے کھانا بھی کھایا اور یہ سب معاملات یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ سارا واقعہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ سن کر اور ان کے اس سبر کو دے کر ان کی اہلیہ کے اس حکمت کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی اور انہیں سبر کی جو تلقینتی ساتھ برکت کی دعا فرمائی ہے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے پھر ان کو بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس سے آگے جتنے بڑے بڑے علماء اس بچے کی آگے جو ہے وہ نسلوں میں سے ہوئے یہ ہے کہ اللہ کے لئے اللہ کے رضا کے لئے جب آدمی رب کی رضا کا طالب بن جاتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے پھر وہ اپنی ہر چیز کے بھی قربانی اپنے جان کی اپنے وقت کی جو جس سے بن پڑے یاد رکھے دین اسلام کے لئے ہمیں یہ خدمات انجام دینی چاہیے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا تو آدمی وقت کے ذریعے بھی دین کی مدد کر سکتا ہے دین کے لئے وقت نکال مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے بھی اور جو کچھ ازمائش پہنچے اس پر سابر رہے اور اس پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو تو پھر رب کی رضا بھی اسے حاصل ہوتی ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی چلامین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی